اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں دو فکریں دے کر پیجا ہے دو کے بعد کچھ تیسری فکر نہیں ہے جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دو فکروں کا پابند کیا ہے وہ دنیا میں جتنا بھی وقت لے کر آتا ہے وہ اپنی دو فکروں پر صرف کرتا ہے ان دو فکروں میں اصولی طور پر اضافہ ممکن نہیں ہے مطلب یہ کہ وہ دو فکریں تین نہیں ہو سکتی چار نہیں ہو سکتی اصولی طور پر وہ فکریں دو ہی ہیں ہاں اس میں کمی ضرور ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے عدم معرفت کی وجہ سے یا غلط علم کی وجہ سے دو کے بجائے کسی ایک فکر کے گرد گھومتا رہے اور اس ایک فکر ہی کو اپنی زندگی کی اصل سمجھ بیٹھے وہ دوسری بات ہے ورنہ اللہ تعالی نے فطری طور پر ہر انسان پر دو فکریں لازم کی ہیں ایک فکر فکر معاش کہلاتی ہے اور دوسری فکر فکر معاد کہلاتی ہے فکر معاش کا مطلب ہے کہ دنیا کے ان دن انسان کسب معیشت کرتا ہے کماتا اور کھاتا ہے دنیا میں رہنے جینے کے تقاضے پورے کرتا ہے یہ فکر معاش ہے کہ انسان دنیا میں اپنی معیشت کو سوارتا ہے کھانا کیسے ہے پینا کہاں سے ہے پہننے کے لئے کیا کرنا ہے مکان کیسے بنانا ہے بیوی بچوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے کسب معیشت کاروبار تیجاد کیسے چلانی ہے تو یہ گویا کہ یہ فکر معاش ہے جو انسان کی دنیا کی کائنات کا سامان چلاتی ہے اور دوسری فکر فکر معاد ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی جو زندگی ہے یعنی آخرت کی فکر کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہاں کی زندگی کے لئے ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی سامنے جب پیش ہوں گے تو دنیا میں رہتے ہوئے کائنات کا تو حق پورا کیا کائنات کے اندر تو مزے اڑائے لیکن رب کائنات کے لئے کیا کیا جس نے یہ کائنات عطا کی تھی یہ جواب آخرت میں دینا ہوگا تو یہ جو دوسری فکر یہ فکر معاد کہلاتی ہے یہ فکر آخرت ہے کہ انسان دنیا میں اس آخرت کی فکر کرتا ہے تو گویا کہ دنیا میں اپنی میشت اور اسی طریقے سے آخرت تو میشت اور آخرت یہ دو فکریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے کندوں پر ڈالی ہیں اور دنیا میں ہر انسان اس کو پورا کرتا نظر آتا ہے اور یہ بات جو میں نے کہی کہ اصولی طور پر اس میں اضافہ ممکن نہیں ہے ظاہر ہے کہ دنیا کی جتنی بھی فکریں ہیں وہ سب ایک فکریں جو ہے معاش کے اندربند ہو جاتی ہیں لہذا اس میں اضافہ ممکن نہیں اور آخرت کی جتنی بھی فکریں ہیں اور عبادتیں ہیں وہ فکر معات کے اندربند ہو جاتی ہیں اضافہ ممکن نہیں ہاں کمی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جو عدم ایمان عدم معرفت اور غلط علم کی وجہ سے وہ سمجھے کہ فکر معاش یہ اصل ہے یہ دنیا ہی اصل ہے کہ بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست کہ بابر اس عالم نے دوبارہ نہیں بننا بس یہاں پر ہے جو کچھ ہے بس لہذا ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا ہی کی ادیڑ بھون کے اندر لگے رہتے ہیں وہ دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں مر گئے تو ختم ہو گئے فنا ہو گئے جب تک ہیں بس دنیا کے اندر ہم نے کمانا ہے ہمیں کھانا ہے ہمیں جینا ہے ہمیں رہنا ہے لطف اٹھانے ہیں تو گویا کہ بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست کہ یہ عالم دوبارہ بننے والا نہیں ہے بس یہیں پر ہے جو کچھ ہے تو یہ گویا کہ کم تو ہو گئی یعنی اس کی فکرِ ماد فنا ہو گئی ہے فکرِ آخرت کو یہ جانتا ہی نہیں ہے ہاں فکرِ معاش پر ساری زندگی صرف کر دیتا ہے تو ظاہرہ کو عدمِ معرفت و غلط علم کی وجہ سے اور عدمِ ایمان کی وجہ سے اس نے اس فکر کو فکرِ معاش کے اندر بند کر دیا اور فکرِ معاش سے وہ غافل ہو بیٹھا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر دو ہی فکریں دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا کہ تمہیں دنیا میں جانے کے بعد یہ دو فکریں پوری کرنی ہیں ایک فکرِ معاش کو پورا کرنا ہے اور دوسرا فکرِ معاد کو پورا کرنا ہے اور ظاہرہ کہ انسان دنیا کے اندر آ کر یہ سب کام کرتا نظر آتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود ذابطہ زندگی ایسا دے دیا ہے کہ اس ذابطہ زندگی کے اندر فکرِ معاش کا بھی لحاظ رکھا ہے اور فکرِ معاد کا بھی لحاظ رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ایک نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں اگر فکرِ معاد ہی اصل ہوتی تو نماز پڑھنے کے بعد گھر جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ نماز کے بعد آپ پھر دوسری نماز آنی ہے آپ وہیں بیٹھے رہے ہیں اس نماز کے بعد تیسری نماز آنی ہے وہیں بیٹھے رہے ہیں گوہے کہ چوبیس گھنٹے آپ اللہ کے سامنے عبادتوں میں لگے رہے ہیں آپ فکرِ معاش نہ کریں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ذابطہ عبادت ایسا بنایا ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد اب آپ کو جانے کی اجازت ہے گوہے کہ زور کی نماز تک اب آپ فکرِ معاش کریں اپنی دکان کھولیں اپنا دفتر کھولیں اپنی تیارت کریں اپنی زراعت کریں اپنی سنت کریں گوہے کہ معاش کی فکر کریں اور فجر سے زور تک لمبہ وقت اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا ہے گوہے کہ یہ سارا کا سارا وقت آپ کے فکرِ معاش کے لیے دے دیا ہے اور زور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدر پہ تین چار نمازیں دے دی ہیں یہ فکرِ معاد کا وقت دے دیا کہ زور پڑھنے کے بعد اب آپ کی اثر کی نماز آ رہی ہے مغرب کی نماز آ رہی ہے عشاء کی نماز آ رہی ہے پھر آپ اپنے آرام کریں تاکہ فجر کی نماز آنے والی ہے تو گوہے کہ معلوم یہ ہوا کہ دین کو اللہ تبارک و تعالی نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک فجر سے لے کے زور تک کا وقت ہے یہ آپ کی فکرِ معاش کا وقت ہے اور زور کے بعد لے کے عشاء تک کا وقت آپ کی فکرِ معاد کا وقت ہے تو حق تو یہ تھا کہ زور کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کو گھر جانے کی اجازت نہ ہوتی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو گھر جانے کی اجازت نہ ہوتی مغرب کی نماز پڑھ کر آپ کو گھر جانے کی اجازت نہ ہوتی تو لیکن اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت دیکھیں کہ اس بندے کے زوف اور کمزوری کی وجہ سے فرما دیا کہ زور اور اثر کے درمیان کے جو قلیل تھوڑا سا بھی آ کر وقت ہے ڈیڑھ دو گھنٹے کا تو وہ وقت بھی آ کر تم فکرِ معاش میں لگانا چاہتے ہو تو جا کر اپنی دکان دفتر کو دیکھ لو پھر بھی جاتا حالانکہ وہ وقت اب آپ کے فکرِ معاش کا نہیں ہے اصل میں اصل میں وہ فکرِ معاش کا وقت ہے چونچہ آپ اس امریکہ جیسے دنیا میں سردیوں کے موسم میں یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ زور آتے ہیں کے بعد اب بھی آپ فارغی ہوتے ہیں کہ اثرہ وقت کھڑا ہوتا ہے اب بھی آپ اس کے بعد کچھ فارغی ہوتے ہیں کہ مغرب سامنے ہوتی ہے اب بھی فارغی ہوتے ہیں تو اس کے بعد عشاء گوہ کہ پہ در پہ نمازیں آ رہی ہیں یہ اصل میں تقوینی طور پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب زور کے بعد سے لے کہ عشاء تاک کا جو وقت ہے یہ فکرِ معاش کا وقت ہے فی سوری فکرِ معاد کا وقت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی در رجوع کا وقت ہے فکرِ معاش کا وقت تمہیں ہم نے فجر سے لے کے زور تک کا دے دیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت دیکھو کہ وہ میں زور کے بعد اثر تک کا وقت بھی دیتے ہیں کہ اب بھی جا کر دکان کھول لو اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت بھی دیتے ہیں کہ جا کر دکان کھول لو مغرب سے لے کے عشاء تک کا وقت بھی دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے زراعت اور کھیتی کو دیکھ لو لیکن عشاء کے بعد فرمایا کہ بس اب یہ فکر معاش کا ایک حصہ ہے اب آپ آرام کرو اس جسم و جان جس جسم و جان کے ذریعے سے تم نے آخرت کو بنانا ہے جس جسم و جان کے ذریعے سے تم نے اپنی دنیا سوار نہیں ہے اس جسم و جان کا بھی تو حق ہے تمہاری آنکھوں کا تمہاری جسم جان کا حق ہے تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے تمہاری جسم کا تم پر حق ہے تمہاری گوہ ہے کہ جسم و جان کی ایک عضو اور ایک جیو حرکت و سکون کا تم پر چکا حق ہے لہذا اس جسم کو اب آرام دو عشاء سے لے کے فجر تک تمہیں آرام کرنے کا وقت ہے دیکھو اللہ تبارک وطا کے لطف و عنایت دیکھیں کہ انہوں نے میرا ذاپتہ زندگی ایسا بنا دیا ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ ان اوقات کو آپ کی طرح تقسیم کر لیں موسیقی موسیقی